بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکرین پر دیکھیں آپ نے اپنی نظر کبوتر پر نہیں بلکہ مریم کی ایکٹنگ پر رکھنی ہے نواز شریف کے پاس کبوتر دیکھ کر حیران ہو کر پوچھ رہی ہیں کہ یہ کبوتر کہاں سے آ گیا ہر چیز میں ڈرامے بازی سکرین پر دیکھیں سٹیج کے پیچھے کا یہ کلپ دیکھیں نواز شریف سے منحوسیت کا داگ مٹانے کے لیے پرندوں کے پر کاٹ کر اوپر نواز شریف کی طرف اچھا لے گئے یاد رہے اس جلسے کی انتظامیہ کی ہیڈ مریم صفدر تھی یہ بلکل وہی ڈراما تھا جو اکثر آپ فلموں میں دیکھتے ہیں جب ویلن لڑکی کے دل میں ہم دردی پیدا کرنے کے لیے پیسے اور پوری ٹیم کا استعمال کرتے ہوئے جال بچھاتا ہے جبکہ سٹیج پر کھڑا یہ ویلن عوام کو بے وقوف بنا کر بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ منحوس نہیں ہے بلکہ اس میں تو ایسی کرامات ہیں کہ پرندے اڑ کر اس کے پاس خود بخود آ جاتے ہیں اس کلپ سے پہلے بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ راتوں کو اڑنے والے کون سے کبوتر ہیں کسی انجان چور پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن دو نمری میں یہ خاندان مریم کے ٹیلنٹ کی وجہ سے زرداری سمیت پوری پی ڈیم کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اس پر ہونے والے دلچسپ تبصروں سے پہلے نولیگی مریم اور اس کے کنیزوں کے بارے میں جان لیں کنیزوں کے مطابق امن کی علامت سمجھے جانے والے ان کبوتروں کی اتنے شور میں سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف نواز شریف کے پاس آنے کا مطلب ہے یہ نواز شریف کی کرامات ہیں اور سفید کبوتر کا کر نواز شریف کے ہاتھ پر بیٹھنا امن کی علامت ہے نواز شریف نے سرینڈر نہیں کیا اس بات کی گواہی پرندے بھی دے رہے ہیں یہ معصوم پرندہ ہے اب اس پر بھی کوئی الزام نہ لگا دینا نواز شریف نے سفید کبوتر ہاتھ پر بٹھا کر امن اور شانتی کا پیغام دیا یاد رکھیں نواز شریف کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ آخر اس پرندے کو کہتے کیا ہیں اگر نواز شریف کو یہ تک نہیں پتا کیسے کبوتر کہتے ہیں تو پھر نواز شریف کو یہ کیسے پتا تھا کہ کبوتر سے امن اور شانتی کا پیغام جاتا ہے دنیا نیوز نے خبر دی ملک میں امن لوٹ آیا مریم انگزیب نے نواز شریف کی کبوتر والی ویڈیو پوسٹ کر دی لیکن افسوس یہ امن کا نہیں شبد آباز کا کبوتر تھا جس کا مقصد لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکر دھوکہ دینا تھا مریم کے ان کارناموں پر دلچسپ تبصر ہوتے رہے جیسے مہر شرافت کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا میاں صاحب جو کبوتر والے کرتب دکھا رہے تھے اب وہ بھنڈا بھی پھوٹ گیا جب آپ اپنی سستی شہرت کے چکر میں ماسون پرندوں کے پر کاٹ کر اوپر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کبوتر اوپر والے بڑے کبوتر کھانے پر ہی جا کر بیٹھیں گے ہم نے کیا کیا تعریفیں سنی میاں نواز شریف کی اور اس کو جو ہے اس جلسے میں سب سے اچھا سب سے بہتری انسین قرار دیا گیا تھا اب اصلیت دیکھیں اس کی اب کوئی بتائے نہ کہ یہ موسٹ بیوٹیفل سین ہے یہ شاخے زیتون آفر کی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ کیا سین ہے کہنے والے صحافی اب آئیں جس بے دردی سے یہ شخص پرندوں کو اچھال رہے اس پر آ کر بات کریں کہ یہ کیا حرکت ہے نہیں اس پر کوئی بات نہیں کرے گا کیونکہ نون لیگ کے پالتو صحافی انہیں جو ٹاسک ملا تھا وہ اس ٹاسک پر لگے ہوئے تھے خاتون اینکر ملیح حاشمی نے کہا انسانوں کے بعد اب کبوتروں کے ساتھ بھی فراد پکڑا گیا کوئی ایک کام جس میں دو نمبری نہ کی گئی ہو سہر بانوں نے لکھا پی ٹی ای والو اللہ تم سے پوچھے گا کتنی محنت سے نون لیگ والوں نے ثابت کیا تھا کہ کبوتر بھی میاں صاحب کا استقبال کر رہے ہیں اقرار الحسن جس کی ڈیوٹی بندے گننے پر لگائی گئی تھی اس نے اس کلپ کے وائرل ہونے سے پہلے کہا تھا پولیس والا نواز شریف کو سیلوٹ کرے تو چاپ لوسی عمران خان کو سیلوٹ کرے تو محبت کبوتر نواز شریف کے ہاتھ پر بیٹھے تو ڈراما عقاب عمران خان کے ہاتھ پر بٹھایا جائے تو سٹائل عدالت نواز شریف کو سزا سنائے تو انصاف عمران خان صاحب کو سزا سنائے تو بیکاؤ ایک نہیں دو پاکستان عمران افضل راجہ نے اقرار الحسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا موازنہ تو آپ کر رہے تھے جیسے نواز شریف کا کبوتر اور خان صاحب کا قاب نواز شریف کے کبوتروں کا تماشا بھی دیکھ لیں خان صاحب یا ان کے چاہنے والوں کو چولے مارنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی خان کا اڑنا پہننا ہی ٹرینڈ بنتا ہے عمران افضل راجہ نے اپنے ایک اور ٹویٹ میں لکھا اقرار الحسن عام آدمی کو تھپر لگا دے تو واہ بھی واہ مگر پولیس اقرار الحسن کو پانجہ پھیرے تو ظلم اور زیادتی ایک نہیں دو سرعام عبدالمجید مہر نے جواب دیا صرف سابن میں کوئی ملاوٹ کرے تو سرعام تظلیل لیکن موٹروے یا میٹرو بناتے وقت گھٹیہ میٹیریل استعمال کرنے والے اچھے عام سپاہی یا کلرک سوپ چاسلے تو سرعام ٹیم کا چھاپا عربوں کی کرپشن کرنے والے نواز شریف کے جلسے کی سورہ دن واہ واہ کسی کی زمین پر ایک فٹ قبضہ کرنے والا مافیا لیکن ملک ریاض ہیرو یاد رہے دو دن پہلے ملک کے آٹھ اخبارات کی شہ سرخی نواز شریف کے حق میں اور ایک جیسی ہونے پر اوریا مقبول جان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے کلم سب کے ہاتھ سے چھین کر ایک ہی ہیڈلائن لکھ دی گئی لکھنے والے میں اتنی بھی صلاحیت موجود نہ تھی کہ مضمون ایک رکھتے زبان ہی بدل لیتے جہالت راج کرے تو ایسا ہی ہوتا ہے اس پر اکرار الحسن نے تڑپتے ہوئے کسی اور تاریخ کے اخبار شیئر کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ یار کوئی ان بزرگوار کو جھوٹ بولنے اور اپنی آقبت خراب کرنے سے روکے یہ پاکستان کے چار بڑے اخبارات کا فرنٹ پیج ہے لیکن حرام ہے اوریا صاحب کی گمراہ کن ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنے والوں نے ایک منٹ کی تحقیق کرنا مناسب سمجھاؤ افسوس کے ایسے بزرگ نوجوانوں کو جھوٹ اور فریب سکھا رہے ہیں مطلب اکرار الحسن نے سیرے سے اس خبر کو ہی جھوٹی خبر قرار دے دیا تھا خلیل الرحمان کمر کے ٹویٹ سے پہلے اس پر اثر کازمی کا یہ کلپ دیکھیں تحقیقات اگر نہیں کی تو شاید اکرار بائنے نہیں کی آو پھر سے سنبھالو یہ ملک بچاؤ نواز شریف یہ آپ آگے دوسرا دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر اکرار بھائی یا ان کی ٹیم تھوڑی سی تحقیقات کر لیتی یا ان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر کے پھیلانے والے تھوڑی سی تحقیقات کر لیتے تو یہ جو شمارے ہیں یہ گزشتہ روز کے ہیں جو اوریا صاحب نے شیئر کیے تھے اور اگر آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں ان اخبارات کے اور اس میں جا کے گزشتہ شماروں کا ایک کولم ہوتا ہے یا ایک اپشن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں اور ڈیٹ ڈالیں تو آپ کو اس دن کا اخبار سامنے نظر آ جائے گا تو نہاں اوریا صاحب نے جو ہے وہ کوئی غلط بات کی ہے کوئی غلط ٹویٹ کی ہے کوئی جوٹھی ٹویٹ کی ہے تمام ان اخبارات میں کال اس طرح کا اشتیار چھپا تھا یعنی 21 اکتوبر کو اس خبر پر خلیل الرحمان کمر نے بھی ٹویٹ کیا اور اس وقت تک اقرار الحسن ایک منٹ کی تحقیق کر چکے تھے انہیں بھی پتا چل چکا تھا کہ اوریا مقبول جان کی یہ خبر سچ تھی ٹویٹ دیکھیں خلیل الرحمان کمر نے لکھا میڈیا تیرے رنڈی بن جانے کا دکھ ہے رنڈی کہنے پر اقرار الحسن نے جواب دیا اور پی ٹی اے دور کا ایک اشتہار شیئر کیا جو صرف ایک بار شائع ہوا تھا پی ٹی اے کی تنقید اور عمران خان کے نوٹس کے بعد ایسا پھر کبھی نہیں ہوا تھا بات ہو رہی تھی شے سرخی کی وہ یہاں بھی پی ڈی ایم کی لگی ہوئی تھی اقرار الحسن نے لکھا سرکاش آپ نے میڈیا کا یہ دکھ پی ٹی اے کے دورے حکومت میں بھی کیا ہوتا میار سب کے لیے ایک رکھیں مطلب ملک کی آٹھ بڑی اخبارات کی خبر اور شے سرخی ایک ہونے پر اقرار الحسن سرخیوں اور خبر کا موازنہ اشتہارات سے کرتے رہے اس پر فاخر رزوی نے جواب دیا آپ کا تعلق میڈیا سے ہے مگر آپ کو یہ تک معلوم نہیں کہ پیڈ اشتہارات اور اخبارات کی سرخی میں کیا فرق ہوتا ہے کسی اخبار کے چیف ایڈیٹر سے معلوم کر لیں ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا پٹواری جلسے کے بعد جنت میں پہنچ گئے اور اقرار الحسن ابھی تک ٹریفک جیم میں فنسا ہوا ہے مہر ندیم نے ٹویٹ کیا اچھا اقرار الحسن کو خود بھی ہنسی آتی ہوگی بے شرمی والی کہ پیسے کے لیے کیا کیا کھچے مارنی پڑتی ہیں فیصل ملک نے کہا ساری زندگی ہیڈ لائن کے ساتھ اشتہارات دیکھیں یہ پہلی بار ہے کہ اشتہار ہی ہیڈ لائن ہے نولی کی لفافے سوہیل وڑائچ نے کہا اب ملک کی تقدیر کے سب فیصلے نواز شریف کی مرضی سے ہوں گے اس پر ملیہ اشمی نے جواب دیا اللہ اس ملک کے حال پر رحم کرے جس کی تقدیر کے فیصلے سزا یافتہ مجرم کریں اقتدار کی ڈیل ہو گئی تو پاکستان آگئے نہ ہوئی تو واپس اپنے ملک برطانیہ